بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ فیچر انجینئر کیا ہوتی ہے اور ہم بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ فیچرز اصل میں کہاں سے نکلیں کیوں فیچرز ہوتے ہیں اور فیچرز کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور کون کون سے پروسیجرز ہیں جو فیچرز کے اندر سمائے ہوئے ہوتے ہیں بلیو می آدھے سے زیادہ سٹیپس آپ نے فیچر انجینئر کے کیے ہوئے ہیں اگر ابھی تک آپ اس کورس میں ڈیٹے رہے ہیں اور ساری پریکٹس کی ہے صرف ہم ان کو دہرانے والے ہیں کہ کون کون سے وہ سٹیپس ہیں اور ان کو دہرانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ریفائن لائن مطلب ایک ڈیفائن لائن کے اندر لکھنے والے ہیں کہ جب ڈیٹا آتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہم نے پہلے سے کیا ہوئے کہ ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے فیچر انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور آج جو ہم ایپ یوز کریں گے بزاری بات ہے جہاں پہ میں اپنا نوٹس جو بورڈ ہے وائٹ بورڈ جس کو میں نوزانہ لکھنے کے لئے یوز کرتا ہوں وہ میں ون نوڈ یوز کرنے والا ہوں ریزن یہ ہے کہ میں باری باری سارے ایک چیز تیسٹ کر رہا ہوں کبھی آئی پیڈ کبھی کچھ کبھی کچھ سو دسول بھی مور انٹرٹیننگ فور یو اس بیل اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اس کے اندر فیچرز بھی کافی ہیں اور اس کے اندر میں ڈائیگرامز بھی اٹھا اٹھا گیا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا and then we will be working together انشاءاللہ تو اگر آپ آج کا لیکچر ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے تو it would be easier for you to learn کہ فیچر انجیننگ کس طریقے سے کی جاتی ٹھیک ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم again اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر اپنا سکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ ون نوٹ والی رائٹ تو hopefully جب میں لکھوں گا یہاں پہ تو آپ کو یہ میرا جو mouse کا circle ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ right so اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں تو یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہو right تو میں یہاں سے اس کی coloring اور colors وغیرہ یہی سے set کر سکتا ہوں so that's why I'm using this thing اب بتا میں اس وقت سے رہا ہوں اگر آپ میں سے کسی کو show کو presentations live دینے گا so this is a nice tool to be used later on اور آپ اس کو utilize کر کے اپنا جو کام ہے بہ آسانی آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو entertain کر سکتے ہیں with your handwriting یا جو بھی آپ کی skills ہیں on whiteboard ٹھیک ہے جی features کہاں سے نکلے ہیں ہمارے پاس data ہوتا ہے جس کے اوپر machine learning ہوتی ہے اور آج میں نے 5 status اپنے whatsapp کے mobile number پہ لگائے ہیں وہ status کیا کہتے ہیں وہ status یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ data کو سمجھنا نہیں سیکھیں یہ نا تو ایک دن data آپ کو سمجھ کے آپ سے بہت کچھ سیکھ جائے گا لیکن آپ اسے کو فائدہ نہیں لے سکیں گے مطلب یہ کہ آپ کا دیا ہوا data لوگ analyze کر کے آپ کے بارے میں جان لیں گے جو آپ کو بھی نہیں بتاؤ گا آپ نے unintentionally likeness اور dislike نیس پہ click کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارا data جا رہا ہوتا ہے تو ہمارا کام کہاں سے start ہوتا ہے data سے اب data is new oil اگر یہ بات کہ ہی جائے تو غلط نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہ search میں new oil ہے تو آئندہ کے دور میں جس کے پاس زیادہ data ہے وہ کسی بھی قسم کا data ہو سکتا ہے وہ audio کا ہو سکتا ہے وہ videos کا ہو سکتا ہے وہ text کا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی قسم کا data ہو سکتا ہے جس کے پاس data ہے وہ اگلی دنیا کا باتشاہ ہے اگلی دنیا کا power ہے ٹھیک ہے جیسے Lord the power اخترلاوا ہے ٹھیک ہے اس کی reason کیا ہے data جو ہے وہی تو سب کچھ ہے data کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا اگر 2D structure کا ہم data دیکھیں تو آپ کے پاس ایک x column ہوتا ہے اس طریقے سے for example columns اور rows ہوتی ہیں جسے ہم data frame بولتے ہیں اگر آپ data frame کی بات کریں تو data frame کے اندر کیا کیا ہے اگر آپ غور کریں تو data frame کے اندر basically آپ کے پاس rows and columns ہوتے ہیں versus نہیں میں اس کو and columns بولتا ہوں تو rows and columns ملکہ آپ کا data بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی data کے اندر ہم نے features دیکھے تھے اور اپنے labels دیکھے تھے اب اگر ہم features اور labels کو دوبارہ سے check کریں کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں features وہ چیز ہوتی ہے جس کی base پہ آپ کسی ایک چیز کو predict کرتے ہیں ہم نے بڑی detail میں اس کی definitions دیکھی ہیں کہ features are those columns which are input variables to train a model to predict something ٹھیک ہے تو اس کا مطلب features جو ہیں یہ data کا major part ہوتے ہیں labels اس کا minor part ہوتے ہیں اکثر اقوات labels ہوتے بھی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے نا supervised versus unsupervised کے ایک example لی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ whenever you are working on the data تو ایک major part تو آپ کا ہوگے features اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر آپ کو features کے ساتھ کھیلنا آ گیا یعنی کہ features کو جاننا آ گیا آپ data کو جان جائیں گے data کو جان جائیں گے تو آپ data سے patterns find out کر کے data سے future predict کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر data کو ہم نہیں سیکھیں یعنی کہ data science نہیں سیکھیں تو ہم کسی چیز کے ہونے کا انتظار کریں گے کہ for example یہ کہت پڑ جائے تو پھر ہم analyze کریں لیکن data ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کہت پڑنے سے پہلے کہت کو کیسے control کرنا ہے this is only the power of data which can tell you about it کہ کب کہت آ سکتا ہے اللہ نہ کرے کبھی ہے کب flood آ سکتا ہے اللہ نہ کرے کبھی ہے کب temperature زیادہ ہونا یہ کس طریقے سے ہوگا یہ features بتائیں گے آپ کو basically labels کا column تو ایک یا دو ہوتا ہے جو آپ کو classify کر کے دیتا ہے کسی چیز کو یا regression کے اندر آپ کو predict کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے یا آپ regression کرتے ہیں یا classification کرتے ہیں یہ تو آپ کو چیزیں بتائیں ہیں اب آپ کے data کا کتنے percent features کے اندر count ہوتا ہے کبھی آپ نے note کی ہے کہ اگر آپ کا data ہے پچاس ہزار multiplied by چوبیس تو یہ کتنا بنتا ہے total اگر آپ calculate کریں اسے پچاس ہزار کو multiplied کریں چوبیس کے ساتھ میں یہاں پہ calculator open کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ تقریباً بارہ لاکھ کے قریب بنتا ہے right تقریباً اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بارہ لاکھ میں سے صرف اور صرف اگر آپ کے 23 column features کے ہیں اور ایک آپ کا y ہے تو x آپ کے پاس کتنے ہوگے اس میں سے آپ 50,000 صرف نکال دیں ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی amount اگر میں اس کو دوبارہ سے calculate کروں تو 50,000 multiplied by 23 یہ تقریباً یہ بارہ لاکھ نہیں بنتا تھا گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ پچاس ہزار یہ ہوگے simply کم چیک کروں گے پلس پچاس ہزار یہ ہوگیا ہمارے پاس y اس کا مطلب ہے کہ اگر total چیک کیا جائے تو آپ کے پاس usually جو features کا data ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے feature engineering کا step جو ہے وہ بہت اہم ہے اگر آپ کو feature engineering سیکھ نہیں ہے so you should know کہ features کیوں important ہے اور کس وجہ سے اس کو ہم نے handle کر ہے ٹھیک ہے اب features کی سمجھ آگی features are those things جو آپ کا ایک تو input ہے second features کو ہم اور کیا بولتے input ہو گیا x بھی بول دیتے چلے ماننا instances نہیں features کو اور کیا بہنتے predictors اس کے علاوہ features کو کیا کہتے ہیں جی چیٹ میں آپ بتا سکتے ہم نے کتنے نام رکھے ہوئے اکثر اوقات یہ independent بھی ہوتے independent بھی ہوتے سو we can't say independent variables مطلب وہ چیزیں جن کی بیس پہ مشین لرننگ الگوریثم کو train کرتے ہیں basically ٹھیک ہے ان کو features بولتے ہیں اب کون کون سے steps ہیں جو features engineering کے اندر involve ہیں پہلی بات تو یہ جب آپ کو میں features کی بات بتا رہا ہوں اس وقت آپ کو چیزیں مدے نظر رکھ features جو ہیں ان کو میں ابھی سے آگے لکھوں گا x جب بھی میں feature بولوں گا ساتھ میں x لکھتوں گا کیا features جو ہیں وہ ٹھیک ہیں مطلب اکثر اوقات ہم فون پہ کہتے ہیں اور سناو کیا حال ہے تو ہم نے feature سے start یہ ایسا کرنا ہے ٹھیک ہیں ٹھیک سے مراد is there any anomalies anomalies ہیں کے نہیں ہیں anomaly کا تو پتا ہے کیا ہوتی ہے یعنی کہ missing values ہیں نہیں ہیں so on and so forth outliers ہیں نہیں ہیں so on and so forth اور اس طرح کی کوئی بھی اور اس میں anomaly ہے تو ہم نے اس کو check کر ہے اب اگر میں feature engineering کو کچھ steps میں divide کروں تو features کو پہلے ہم سمجھتے ہیں یعنی کہ ہم brainstorm کرتے ہیں about the feature یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو as a whole broader object کے اندر آتی پھر ہم اس کو minor object کے اندر لے کے جائیں گے for example broader کے اندر میں نے آپ کو بتایا پوچھیں گے اور بھی کیا حال ہے اور brainstorm کریں کہ کون سا feature کیسا دیکھ رہے ہے یعنی کہ آپ نے data کے بارے جو سمجھ نہیں ہے چیزیں اس کو brainstorm کرنے brainstorm کا مطلب ہوتا ہے ideas generate کرنے کہ اچھا یہ feature ایسا ہے تو اس میں کون کون سی output آ سکتی ہیں for example ہم نے جب titanic data دیکھا تھا وہاں پہ مارے پاس age versus fair آ رہا تھا age کیسی دکھ رہی ہے minimum کیا ہے اس کا maximum کیا ہے اس کے چاروں سمتین جان لینی ہے آپ نے مطلب یہ composition distribution relationship and comparison یہ چاروں چیزیں آپ نے آپ پس کی چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے features کو جان نا features کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں ٹھیک ہے اور ان کو test کر نے یہ تو وہ بات ہوگی جو already features پڑھے ہیں اس کو میں بڑا detail میں آپ کو بتاؤ گا کہ کون پہلا ہو گیا features کو سمجھ نا اور بھی کیا حال ہے ٹھیک تھا کو سب کیسا چل رہی ہے وہ سب پوچھ نا تو دوسری چیز اب جو میں نے پہلی چیز بولی نا ٹھیک تھا کیا نہیں ہے تو جو میں آپ کو چیز بتائی تھی نا کہ smell your data think about your data data کو سون گئیں data کو feel کریں وہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے تو جب بھی data آنا ہے تو آپ نے یہاں سے start کرنا I'm not only teaching you how to deal with the features I'm also saying کہ آپ پاس data آگیا تو start کہاں سے لے رہے ہیں ठीक है features آگئے अब इसी step के अंदर ही तो pre processing steps में है सारे मजूद कि features ऐसा है anomaly है उसको set कर ले na A to Z सारी चीज़ उसमे आगी second आपका major step app होता है creating a new feature creating new features यानि कि आपके पास जो already features मुझूद है उनकी basis पे जमा तक्सीम जरब मन्फी जो भी आपने करना करके नए features बनाने इस यू नीड दोस ठीक है अब अगली या दो steps के अंदर अब तीसरी चीज हमने क्या करना है हमने check करना हाओ the feature incorporate या contribute towards the model training ठीक है हाओ इस features जो आप ने बनाए है सारे के सारे contribute to each model training मैं ये नही कह रहा के एक model लगा के बस उसकी base सेलेक्ट कर ले each models training यानि के आप ने जब model train करना है क्या कौन सा feature कितनी ज्यादा accuracy को मलूजे खातर रख रहा और कौन सा feature कम effect कर ठीक है वो हमने चेक करना है तो हमने पहले जो feature available थे उनको check किया फिर हमने new features create किये फिर हमारे पास total features set आ गया यार कौन सा feature कितना contribute कर ठीक है अब यहाँ से हमें अंदाजा हो और कौन सा feature उसमें अच्छा perform करता है model कौन सा select हुआ थे उनकी ranking कैसे होई ठीक है नमबर फोर अब यह numbering जो मैं आपको बता रहा हूँ यह broader idea की base पे है मैं तग्रीब पांच इसके बाद आप दुबारा से step two perform करते हैं मतलब क्या जब आप machine learning का model train करते है यह अच्छा यार यह अगर मैं एक और feature create कर लूँ तो वह model में अच्छा बैठ चाएगा जिसको हम reiteration बोलते यानि के आप ने model की base पे दुबारा से एक feature को बनाना इसको reiteration बोलते है अपने पिछले step को दुबारा से perform करना के जो machine learning के training और testing के दुरान या evaluation of the model told you या give you an idea के आप ने ये वाला feature तो add करो that can have a nice effect on it ठीक है reiteration यानि के आप machine learning के बाद एक और feature add करो यानि creating new features again new features based on ML models और ये एक बहुत common technique जिसको ज्यादा तर data scientists भूल जाते है और जो याद रखते है वो सिरफ time series वाले बिचारे याद रखते है क्योंकि उनकी मजबूरी है data को एक तरीके से दूसरे में convert करना कि किस मिडल एश और ओल्ड तीन क्राइटेरिया बना दूँ तो ये तो एक अच्छा मेरा feature बन जाएगा तो आप इस तरीके से अपने नए features बनाते हैं फिर इसके बाद इसी machine learning के model के अंदर या आप अगर आप के पास resources कम है अगर आप नहीं चाहते कि सारे के सारे 12 लाख जो आप के पास points आए उनको test करें then you go for feature selection ये वो step है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यही feature engineering है they are wrong कभी भी feature engineering simply feature selection का नाम नहीं होता it's about engineering the features ठीक है आप ने feature को engineer करना जिसमें होता है check करना create करना test करना recreate करना ये चार step है उसके बाद आपकी resources पर depend करता है आपके resources कितने आपके model की computational requirement पर models computational requirement और आपके अपने goal पर depend करता है कि आप ने कितने features select करने और यहां पर बहुत बड़ी debate है जिस पर कल भी मैं बात कर रहा था कि लोग ये करते है कि अपने जो features है ना वो कम choose करते रिजन बेहाइंड बेहाइंड उनको यह लगता है हमने ज्यादा feature किये तो हमारा model परसो train होगा मैं तो आज रात रात ही train करके सोने तो वो जो बेस 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 लेज़ाइंड के model के लग जाते दूसरा यह होता है अकसर features का तालुक नहीं होता ठीक है तो वो उसको निकाल देते अब feature selection के अंदर कुछ methods है जो हम बाद में देखेंगे तो अगर यह पांट step agenda आपको समझ रहे हैं बात इसका मतलब यह के पहले आपने create features and then you are asking them यार इस बंदे को भी साथ ले जाओ यूर creating new feature कि machine learning model train करना यार यह वाला column भी ले लो ठीक है अच्छा then you will say आप लहौर गे थे कैसा रहा आपका सफर पिछले बंदों ने तंग तो नहीं किया जो लोग आपके साथ गे थे तो वो कहता यार next time मैंने जाना मैंने फ्लाम बंदे को साथ नहीं लेके जाना इस बंदे को लेके जाना या इस नेचर का कोई और बंदा है उसे बता दो मेरे पास जगा है एक और बंदे की तो यू रिक्रियेट निव फीचर ठीक है अब इसकी बेस पे यार यह भी अच्छा बनना यह भी अच्छा बनना अपने हाइपोथसी को देखके यह नहीं सोचना कि मैं अभी से फीचर सेलेक्शन करने बैठ्ट रीजन कै फीचर सेलेक्शन के बकाइदा मैथड़्ड होफफफुली अब अगर मै यहां पर इनको फर्दर तोड़ के आपको दिखाऊं तो कुछ और स्टेप्स इसके निकलाते मैं आपको एक बात बता दू फीचर इंजिनिंग डिफाइन नहीं कि आपके मॉडल इट डिपेंड्स ऑन प्री प्रॉसेसिंग डेटा डिपेंड्स डेटा बहुत ज्यादा चीज़ों पर डिपेंड्ड करता है कि फीचर सेलेक्शन का कौन सा मैथटड कहां पर यूज होना है दैस स KNOW सेलेक्ष commissioner हूच रिट्ट सेलेक्ष ٹھیک ہے یہ میجر جو ہیں ہمارے پاس سٹیپس ہیں اچھا جی اب جو اغلا کام ہم کرنے لگے ہیں اس کے اوپر جانے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کلاس میں ہیں تو پلیز میری باتوں کو گھوڑ سے سنیں ادروائز کلاس چھوڑ دیں اس سے ریکویسٹ ہمبل ریکویسٹ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو مطلب آپ اپنا بھی ٹائم لگا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور جب میرا دھیان جاتا ہے اور آپ ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں بول دوں کچھ یا میں آپ کو کہہ دوں کہ ایسا نہ کریں جب آپ یہاں پہ بیٹھیں تو پلیز یہاں پہ بیٹھیں میرے باتوں کو سن لیں ادروائز دیکھیں ہم یہاں پہ علم لینے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں باتیں تو گفشباد میں بھی ہم کر لیں گے میرے ساتھ اگر ہیں آپ تو اپنا کیمرہ بھی کر لیں تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دیکھتا جاؤں سو وی کن ایکشلی تینک باؤٹ کہ ہم نے کس طریقے سے فیچر انجیننگ دیکھنا ہے اگر نہیں اچھا لگ رہا یہاں پہ تو آپ کلاس چھوڑ سکتے ہیں اوکے بزاری بات آپ وہ کام نہیں ہے کہ بار بار میں ایک چیز بتاتا رہوں سو اٹھ ووڈ بی ایمیس دین اچھا لی ایک منٹ دے مجھے میں ذرا اپنے لیپ ٹاپ کا چارجر کا بٹن پھینگ لوں اوکے لو جناب آپ کے سامنے اب ہم جس چیز کے اوپر جانے لگے ہیں وہ ڈیٹیلڈ میں دیکھنے لگے ہیں کہ فیچر انجینرنگ کیسے کی جاتی ہے بیسیگلی ڈیٹا آتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو فیچرز کیونکہ زیادہ تا ڈیٹا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کی بیس پہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں اوکے سب سے پہلا کام میں اس کو یہاں پہ بلیک کلر کے اندر مین ہیڈنگ دوں گا اور پھر اس کے نیچے آکے اس کو سمال ہیڈنگ میں میں ڈیفرنٹ کلر سے دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے ڈومین نالج دیکھنا ہے اس کا اب ڈومین نالج کیا ہے اگر ڈومین نالج کی بات کی جائے نا یہ آپ کا میٹا ڈیٹا ہوتا ہے بیسیکلی کیونکہ جس نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے نا وہ اس کے بارے میں انٹرو ڈیوز کرواتا ہے کہ یہ ڈیٹا کس قسم کا ہے یعنی کہ ٹائٹائنے کا ڈیٹا جس نے کلیکٹ کیا ہے نا ای اور شی ویل ٹیلیو کہ ڈیٹا کہاں سے آیا ہے اس کس قولم کا کیا مطلب ہے اگر میں نے ایم ایم لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے سو آپ کو میٹا ڈیٹا کا پتہ ہونا چاہیے یہاں آپ خود سوچیں نا یہاں پہ لکھا ہوئے ٹیمپریچر اور آپ کو یہ ہی نہیں پتہ کہ ڈگری سینٹی گریٹ میں ہے کہ ڈگری فارن ہائٹ میں ہے تو آپ وہاں پہ کیا انالیسیز کریں گے بعد میں سو ڈومین سپیسیفک نولیج ہونا بہت ضروری ہے جس کے اندر آپ کا میٹا ڈیٹا آ جاتا ہے ٹھیک ہے پل پوم آف کولمز آ جاتے ہیں اگر آپ کا نومیرک ویریابل ہے تو اس کے یونٹ ہوتے ہیں اکثر اوقات نومیریکل ویریابلز کے یونٹس ٹھیک ہے آپ کو وہ پتہ ہونے چاہیے اگر ڈسٹنس کا یونٹ انٹھ آپ کا ہے میٹر کا اور آپ کا ویلہسٹی کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے تو اس کی سینس ہونی چاہیے آپ کہ یہ یونٹ کیسے بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اُٹھ کے صرف ڈیٹا اینالیسیز بنا گے ڈیٹا اینالیس بنا گے اور آپ کو سمجھ دہا ہی نہیں کہ میٹر پر سیکنڈ کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ویکٹر کا نہیں آپ کو پتا اور آپ کو یہ نہیں بتا کہ اگر counting آف پیپل آ رہی ہے تو اس کا یونٹ نہیں ہونا اگر نمبر آ رہے ہیں تو اکثر اوقاد یونٹ نہیں ہوتا age کا کیا یونٹ ہے year ہے یا month لکھا ہوا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے پھر scaling بھی کرنی ہے US dollar ہے کہ پاکستانی روپیز ہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر یہ نہیں پتا ہوگا تو feature engineering نہیں ہونے آپ سے اگر kb's mb's کا data ہے تو وہاں پہ ساتھ انہوں نے یونٹ دیا یا نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے so you have to find out these small things inside the data ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ numerical کا units کیا ہے صحیح ہو گیا second اگر کوئی یہ full form of columns یعنی کہ ان کی detail وغیرہ اور abbreviations ہوں کوئی یہ آپ کو پہلے سے دیکھنی ہے start کرنے سے بھی پہلے سے کہ abbreviations کون کون سی ہیں for example اکثر اوقات لکھا ہوتا ہے temperature کو t, m, p, e تو سمجھ آتی ہے لیکن there are some other variables جو data collector یا scrapper جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے لگا دیتے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ metadata میں وہ دیا ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیوں ہے سی پیک کس چیز کا مخفف ہے سی پیک چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور something like that ٹھیک ہے اور آپ کو پتا پولیس بھی کسی چیز کا مخفف ہے سو اس طرح کے کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے knowledge میں نہیں ہیں تو زیادہ time of domain knowledge کو gain کرنے میں یعنی اگر آپ کو نہیں پتا نا data کے بارے میں تو تھوڑا سا پڑھ لیں اس کے بارے میں simply ٹھیک ہے fourth number پہ یہ آئے گا کہ آپ نے پورا layout کر لینا کہ اب میں نے layout of feature engineering process کیونکہ آپ کو پہلے پتا ہوگا کہ column کون سے ہے کس وجہ سے یا اس کی بیس پہ feature engineering start کریں گے اب اسی سے آگے آگے لنک بنتا جائے گا آپ کے اگلے steps کا ٹھیک ہے پہلا ہوگا domain knowledge میں نے آپ کو بتا دیا domain knowledge آپ کے پاس ہونا ضروری ہے میں دوسری heading یہاں پہ دیتا ہوں and the second thing is آپ کا data pre processing اب data pre processing میں کون کون سی چیزیں ہیں کی بیل سی ناؤ آپ کا سب سے پہلے اس میں آئے گا number one handling missing data سب سے پہلے یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے اندر کون کون سے procedures ہے missing data handling کے اندر mean median mod کے سارے پلیس کرنا ایسے ہی ہے imputation کی طریقے ہم نے دیکھے تھے recently ٹھیک ہے impute کیسے کرتے ہیں missing values کو اس کے اوپر proper ہمارا ایک lecture بھی پڑا ہوئے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں imputation of null values یا missing values ٹھیک ہے ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو بولتے ہیں handling کرنی ہے یا impute کرنا ہے میں نے qnn کے method اور باقی سارے method آپ کو پڑھائیں ہوں اوکے اب ذاری بات ہے اس process میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے find کریں گے پھر check کریں گے کہ کس کے سارے place کرنا ہے یا کیا method اپنا پھر اس کے بعد اس method کو check کریں گے کہ کیا یہ اپنانے کے بعد ٹھیک رہا ہے کہ نہیں next thing is آپ نے outliers کو check کرنا ہے detection and handling outlets یہی پہ کیوں ہم check کر رہے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ اگر outlets بعد میں آپ check کرنے بیٹھیں گے تو اکثر اوقات آپ کے models آپ نے دیکھا ہوگا کچھ sensitive ہوتے ہیں outlets کو لے کے کچھ sensitive نہیں ہوتے so آپ اس کچھ کچھ میں کیوں بڑھیں کہ یہ sensitive ہے یہ نہیں ہے پہلے سے pre-process کر کے اسے رکھ لیں تاکہ آپ کا data جو ہے outliers سے پاک ہو یعنی کہ وہ data جو ہے وہ simply ایک آپ کے پاس cleaned اور anomaly سے پاک data right ہو گیا جی اب اس کے بعد آپ کا دوسرا کام چلتا ہے اب یہ تو ہم نے handling missive outliers دیکھ لیا it's fine now we will numeric یا numerical features یہ step آپ نے numerical features کو dedicate کر دینا ہے اس کے اندر کیا ہوگا آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کے اندر numerical features کو دیکھتے ہوئے آپ نے check کرنا ہے کہ numerical features سچ میں numeric ہے یا نہیں اور آپ کوشش کریں کہ discrete اور continuous کو ایک separation میں لے جائیں یہ continuous ہے لیکن آپ کو پتا ہو شاید میں نے آپ کو normal distribution کا بتایا تھا کہ ایک آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے plot بنتا ہے histogram type اور دوسرے کا آپ کے پاس کیونکہ continuous data کچھ اس طریقے سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے so that's why you should know کہ کس طریقے س نمبر دو اکثر numeric feature جو ہوتے ہیں وہ numeric ہوتے ہیں لیکن coding کی زبان کے اندر وہ numeric نہیں آ رہے ہوتے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال یہ ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں 1000 versus میں یہاں پہ لکھتا ہوں 1,30 یہ بھی 1000 ہے یہ 1000 ہے لیکن اکثر اوقات جب آپ کے پاس data آتا ہے due to this comma sign these kind of small things inside وہ آپ کے data کو numeric نہیں show کرتا بلکہ وہ string show کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات آپ کے پاس data جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کا data scrapper یا آپ نے جہاں data آپ کے پاس اگر thousand space mb لکھا ہو ہے something like this تب بھی آپ کیا کریں گے thousand کو separate کر دیں گے سو we will see that one as well numeric features کے اندر splitting بھی ہو جاتی اور cleaning بھی یہاں پہ میں آپ کو بول دیتا ہوں clean اور یہاں پہ آپ split کر دیں ٹھیک ہے ملہم numeric feature میں یہ problem آ سکتی ہے پھر آپ تیسرا کام کیا کرتے ہیں numeric features کے اندر آپ numeric feature کے اندر data کو log transform کرتے ہیں یعنی کہ normalize کرتے ہیں ٹھیک ہے normalize کرتے میں نے یہاں پہ ہم بھی لکھ یہ megabytes والا لکھ ہے so normalize ہم کرتے ہیں data کو اب data کو normalize کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے log transform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے کیا بھی تھا تو log transform وغیرہ use کر سکتے and then ہم data کو normalize log transform سے بھی ہو جاتے ہیں اور اگر آپ data کو scale کریں گے نا تب بھی data normalize ہو جاتا ہوتا ہے standard scalar من max scalar کی نیس وجہ سے scale the data تو ان دونوں طریقوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دونوں steps کو اکٹھا بھی لکھ سکتے separate scale the data پانچ ماں اسی کے اندر آپ نے skewness کو handle کر ہم نے دیکھی آپ کو یاد skews کا مطلب ہوتا ہے پچکا ہوا data کہ ایک side کو پچکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو handle کرنے کس طریقے سے handle کرنے you have to find out different way of data sets جو ایک جگہ پہ موجود ہیں for example اگر آپ کا data کچھ اس طریقے سے ہے یعنی کہ write skewed data تو there are many ways to handle this data آپ کیا کر سکتے ہیں ایک اور اس میں step involve کر سکتے which is called binning یعنی کہ group wise divide کر دیں data کو جیسے ہم نے age کے column کو نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہو گا کہ 0 سے لے کے مطلب چھوٹے بچوں سے لے پانچ سال کے پھر چھے سے لے کے بارہ کے پھر تیرہ سے اٹھارہ کے پھر اٹھارہ سے تیس کی range والے اور ان کو نام دے دیتے ہیں اس کو مطلب نمیرک سے کیٹیگوری کے اندر بھی آپ ٹرانس فرم کر سکتے نمیرک ڈیٹا کو ٹھیک ہے سیپریڈ نورمیلیزیشن ہو جانی ہے اگر آپ ڈیٹا کو چیک کریں گے سو اس وجہ سے اس سکیونیس بھی آپ کی ہنڈل ہو سکتی ہے اکثر اوقات آپ پاس ڈیفرنٹ کیٹیگوریز اور ڈیفرنٹ فیچرز کا ڈیفرنٹ سکیونیس اور کورٹوسیس بغیر آ رہے ہوتے اس کے علاوہ نومیریکل فیچرز میں آپ اور کیا کر سکتے اینیتھنگ ایلس یہاں پہ کلین سپلیٹ اور کنورٹ بھی آپ کر سکتے یعنی کہ آپ کے پاس ہزار ایم بی لکھا ہو ہے اور یہاں پہ لکھا ہو ہے سیم کولم کے اندر ہزار کے بھی تو آپ ان کے یونٹ سیمیلیر کر لیں گے اس کو کنوری بولتے ہیں کنور دی نومیریکل فیچرز انٹو سنگل یونٹ یا یونٹ وائز کنوری کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کے پاس جو نومیریکل ڈیٹا ہے جس کے اندر یونٹ ڈیفرنٹ ہوں گے سپلیٹ کے ساتھ ساتھ اس نومیریکل فیچرز کا اور کونسا طریقہ کار اور ہم کیا کر سکتے ہیں دی کوئی آرہا دماغ میں چلیں ہم کئی پہ جان نہیں رہے دیکھ دیکھ تے اگر کسی کے دماغ میں کوئی آتا آئیڈیا ہمارے پاس تین سٹیپ ہو گئے ڈومین نولیش ڈیٹا پری پروسس نومیریکل فیچرز اب اگلا کیا ہوگا ہم نے کیٹیگوری فیچرز کو دیکھ نمبر فور اس اس سٹیپس آپ نے کیے ہو ہیں صرف ان کو لائن اپ ہم کر رہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یاد نہیں اچھا جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس کس قسم کے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں جی کٹیگوری ہمارے پاس سکیلز آف میرمین یاد ہوں گے آپ کو پہلا ہوتا ہے آپ کا نومینل دین آپ کا یاد اورڈینل ہے ٹھیک بائینری کس کی اندر آتے بائینری کٹیگوریز کس کی اندر آتی ہیں سوچ لیں ایک دب کریٹیگل کویسٹین ہے لیکن بائینری کہاں پہ آئے گا نومینل میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی کسی 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 چیز ہم نے اس میں کیا کر نی ہم نے ان کوڈنگ کر نی ہے بیس ڈا کٹیگوری کل فیچر ٹائپ ان کوڈنگ بیس آن ڈا کٹیگوری ٹائپ یا تو آپ کریں گے لیبل ان کوڈنگ طریقے کار کافی ہے یا آپ نے دیکھ نا کون سا چوز کر نا بیس ڈا ڈی ڈی ٹھر آپ کے پاس ون ہوت ان کوڈنگ بھی ہے ٹارگٹ ان کوڈنگ بھی ہے آپ کے پاس اور اس طرح اور بھی ان کوڈنگ کی ٹائپ سے آپ اپنے ڈیٹا کو ان کوڈ کر لیں گے یعنی کہ آپ ان کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کنور کنوری کنوری کل وری وری ایبل ان ٹو نمبر یعنی کہ نومیرک کے اندر کنوری کریں گے ان کوڈ کریں گے یعنی کہ اگر میل ہے فر ایک زیمپل اس کو ہم نے ون کہہ دیا ہے فی میل ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے یہ zی رو ہے so this is how you encode the data اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں بڑی detail میں ہماری بحث ہو چکی ہے اور ہم نے اچھے طریقے سے یہ دیکھا بھی ہوا ہے کہ کس وجہ سے encoding کی جاتی ہے تو binary encoding بھی اس کے اندر ہے encoding کی type کافی ہے میں نے پہلے آپ کو بولا hot encoding ہے one hot encoding ہے binary encoding ہے and so on and so forth تو آپ یہ اس طریقے سے ان کو encode کر سکتے ہیں جو missing values کا چکر ہے وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے data pre-processing میں اگر آپ کے mind میں یہ ہے کہ mod کے ساتھ replace کر دیں گے values کو you can think about it لیکن categorical variables کی missing values کو different طریقے سے deal کیا جاتا ہے اکثر اوقات ہم deal ہی نہیں کرتے میں نے جیسے email کی example آپ کو دیتی کہ email کی missing values آ جاتی ہے تو آپ وہ impute نہیں کر سکتے ٹھیک ہے mobile number کی unique ideas کی کسی بھی قسم کہتی you cannot impute that so وہ ہم نے handling missing data میں بات کر لیا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں categorical features میں اور کیا ہو سکتا ہے کوئی اور example آپ کے پاس ہو sorry کوئی اور step آپ کے mind میں ہو جو میں نے نہیں یہاں پہ لکھا کیونکہ یہ آپ کی assignment تھی گل اس وجہ سے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید کوئی اور بھی چیز آتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ تو ہم نے بتا دیا کہ numerical features یہ ہوتے ہیں categories یہ ہوتی ہیں یہاں پہ numerical features کے اندر ہم نے ایک تو یہ والا ہمارا column تھا نا جب ہم نے split کر کے دو columns میں سے convert کیا آہ سوری یہاں پہ split کیا یہاں پہ clean کیا clean کر کے تو وہ صاف ہو جاتا ہے split کر کے دو columns بن جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم conversion یا یہاں پہ میں ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں numeric data کی base پہ create new columns تاکہ اسی کے اندر ہی رہے وہ point اور ہمیں آگے نہ اس کو لے کے جانا پڑے ٹھیک ہے جس کے اندر کافی techniques use ہوتی ہیں آپ دو چیزوں کو جمع کر کے بھی کر سکتے ہیں جو چیزوں کو union بھی intersection بھی وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں کہ جو ہم نے SQL کے اندر بھی دیکھی تھی کہ اس طریقے سے آپ نیا column بنا سکتے ہیں تو جتنی آپ اس کے آگے تشریح بندیں گے وہ تقریباً انہی چیزوں کے اندر آ جاتی encoding اور type of encoding وغیرہ کے اندر پانچوہ step چلتے ہیں یہ وہ والا step ہے جو ابھی تک ہم نے صحیح طریقے سے نہیں دیکھا اس کی reason یہ ہے کہ this is a part of time series لیکن میں یہاں پہ بتاؤں گا اس step کو ہم بولتے ہیں date and time والے features date and time کا feature نہ تو numeric ہوتا ہے نہ category کا ہوتا ہے this is another type of data جس کو date and time کا data بولتے ہیں اس کی formation بھی different ہوتا ہے یعنی کہ اس کا format بھی different ہوتا ہے like date, date, month, month year, 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 year so on and so forth تو کبھی کبھی یہ اس کے اندر کون کون سی ٹیزیں ہم کر سکتے ہیں پہلے چیز reformate اکثر اوقات اگر آپ کا data European style میں آیا تو year پہلے آیا ہوگا month بعد میں آیا ہوگا پھر date آئی ہوگی تو اکثر confusion تب بنتی ہے اگر میں یہاں پہ 0,3 0,4 لکھوں گا یہ اس کو دیکھ کے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ 3 اپریل ہے اگر میں بالکل ہی 0,4, 0,3 لکھ دوں اور آپ کو میں نے یہ نہ بتایا ہو کہ date کی format کیا ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یا تو اس کو 4 مارچ کہیں گے یا 3 اپریل کہیں گے اور ساتھ میں اگر میں 2023 لکھ دیتا ہوں so this is why you need to know the domain knowledge and the columns جو میں نے start میں بتایا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا اس کی format کیا ہے اگر وہ format وہاں پہ نہیں mention تو most probably column کے نام کے ساتھ bracket میں لکھی ہوگی if still that is not there تو اس نے بقاعدہ آگے جا کے آپ بڑے نمبروں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ date کی format کیا ہے مطلب 12 سے اوپر مہینہ نہیں جاتا جو date ہے وہ 31 تک چلی جاتی ہیں so from there you can have an idea کہ اس میں month کونسا ہے اور date کونسی ہے تو اس طریقے سے آپ reformat کر سکتے ہیں سمجھ آگی بات کی کیونکہ time series کا data ہوتا ہے اس میں مہینے ہوتے ہیں پورے کے پورے dates آپ کے پاس ہاری ہوں گی so based on then you can reformate the data پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی آپ کے پاس data کچھ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے second second minute minute hour hour and then days days month year 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 so یہ تینوں چیزیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں hour hour minute minute second second and so on and so forth ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ان کو split کرتے ہیں بقائدہ ٹھیک ہے پہلی چیز تو ہوگی آپ ان کو split کر لیں گے یہ آسان ہو جاتا ہے اکثر اوقات جن کو date and time کا زیادہ knowledge نہیں ہے نا کم knowledge جن کے پاس ہے time series کا وہ start start میں اگر split کر کے بھی کام چلائیں hours minutes اور second کو separate کر کے they can do it کیونکہ آپ کے پاس split کی category یعنی کہ column use ہو رہا ہوگا بیچ میں اس کی base پہ آپ column بنا سکتے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ simply اس کو convert کر کے ایک unit کے اندر لے ہیں for example آپ کہہ لیں کہ اتنے seconds میں سبھی data کو convert کرنے seconds ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے بھی aggregation کر سکتے ہیں یا آپ سبھی data کو minute minute اور second second میں کر لیں تو یہ دوسرا type ہو سکتے ہیں you can actually play with the time series data date and time کا data ٹھیک ہے پھر اس کے اندر بھی binning ہوتی ہے اور اس کے اندر جو most important چیز ہے summer time اور آپ کا winter time چلے میں بول دیں تو آسانی کے لیے یہ different ہوتا ہے یورپ کے اندر ایک گھنٹے کا فرق نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں آگیا تھا نوہ ٹائم تے پرانہ ٹائم وہ یاد ہے نا ایک گھنٹہ جب آگے پیچھے گیا تھا پھر بعد میں ہم stick کر گئے تھے کہ نہیں اب نہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے آپ نے handle کرنا ہے کیونکہ وہ ایک گھنٹہ آپ نے خود add کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جب change ہوتا ہے اس date کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب change واپس آتی ہے اس کا بھی پتا ہونا چاہیے اور یہ internet پہ دی گئی ہوتی ہیں چیزیں آپ کے پاس وہ sensor کا ٹائم آ رہا ہوگا so you have to calculate according to the daylight saving اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے number six آپ کے پاس ایک تو ہو گیا simple گھڑیوں کا ٹائم دنوں کا ٹائم ایک آپ کے پاس آتا ہے بارہ بج کے 45 minute پہ ٹھیک ہے وہ جو ٹائم ہے اس سے آپ calculate کرتے ہیں تیرہ بج کے 40 minute تو اس میں سے minus کر کے آپ minutes کا ایک نیا column بناتے ہیں creating new column اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں اکثر اوقات آپ time of flight نہیں calculate کرتے ہیں میں ایک simple مثال دیتا ہوں میں یہاں سے جرمنی سے بیٹھا فرینکفرٹ سے اور اسطمبول میری flight land کی so i have to calculate کہ میں کتنے گھنٹے میں plane میرا so what i can do میں starting time سے ending time جو ہے میرے پاس آ رہا وہ چیک کر سکتا ہوں اس میں ایک اور science بھی آ جاتی time series میں وہ کیا ہے یہ ہے german time اور یہ ہے Turkish time اگر یہ گھڑیاں کے حساب سے ہے you have to find that one as well تو آپ کو plus minus وہ time کرنا پڑے گا اگر وہ گھڑیاں یعنی کہ time جو ہے GMT کے حساب سے ہے then you can also calculate for example GMT plus 2 یہاں پہ ہے یہاں پہ GMT plus 3 اگر ہے so i can have a nice calculation at the end کہ میرا time کتنا لگ ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی نا بات کی میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں میں 12.45 پہ چلا اور 13.40 پہ پہنچا تو اگر آپ غور کریں یہاں پہ اگر میں GMT نہ بتاؤں اور آپ Turkish اور German time کو دیکھیں تو میں کتنی دیر میں پہنچا وہاں پہ you can actually calculate minus 5 simply so اس وجہ سے یہ مسئلے مسائل کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر اپنی گھڑی پہنی ہے اور آپ data calculate کر رہے ہیں تو بھائی ہزاروں time کا تو نہیں نہ کر سکتے ایک آدھی flight کا آپ کر سکتے اپنی گھڑی پہ لیکن وہ بھی جا کے change کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے جی تو پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے نمبر ساتھ پہ یہ بہت complex matter ہوتا ہے date & time کا اس وجہ سے میں detail میں بتا رہا ہوں آپ کو cyclic time calculate کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر میں دن calculate کرنے ہوں days calculate یعنی دن بھی لکھ دیا میں days بھی لکھ دیتا ہوں calculate کرنے ہوں so how can i do that تو مجھے وہ 24 والا فارمولا لگانا پڑے گا کتنے دن اور اس کے اندر ایک اور چیز مدنظر رکھنی پڑے گی آپ کو وہ کیا ہے آپ کو مہینے کے دنوں کے نام بھی پتا ہونے چاہیے months کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں you should know about that leap کا سال اس میں بڑا مسئلہ کرتا ہے ایک سر اوقات کیونکہ اس میں 29 ویبرری آ جاتے ہیں پھر ایک سال میں 365 دن ہے 300 چوڑ سرز ہیں 366 ہیں جتنے بھی ہیں you have to know about that thing تو ذاری بات ہے آپ data scientist ہیں یہ آپ نے خیار رکھنا ہے یہ آپ کی duty ہے لوگوں نے نہیں رکھنا so be careful about that اور اس کے اندر آپ day of the week کا بھی آ جاتا ہے data آپ کے پاس for example یہ تو میں نے cyclic ویسے بتا دیا نا number 9 پہ آپ کے پاس monday tuesday ویسے thursday friday بھی آ جاتا ہے اب اسل مسئلہ بھلا کب بنتا ہے اگر آپ data calculate کر رہے ہوں کہ جرمنی سے fly duty new york پہنچی تو اگر کسی نے سفر کیا ہے تو they should know کہ time وہاں پر اور یہاں پر اور رہے دن رات کا فرق پڑھڑا ہوتا ہے ڈیٹس کا فرق پڑھڑا ہوتا ہے so you have to calculate the difference in advance تو یہ سارا کچھ date and time کے کولم میں آتا ہے so in short date and time پہ آپ کو اچھا خاصا time serve کرنا پڑتا ہے جب آپ time series میں جاتے ہیں so this is the fifth category of feature engineering کہ یہ آپ نے step میں کہوں گا کرنا ہوتا ہے six پہ آپ کے پاس کیا ہے اب اگلی چیز NLP کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے but I have to tell you now کہ feature engineering میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے text کے features کو میں صرف آپ کو کچھ examples دوں گا تاکہ آپ کے mind میں رہے کہ feature engineering کا یہ part یہ نہیں کہ جتنا آپ کو آتا ہے اتنا ہی feature engineering ہے جو ہم نے نہیں بھی پڑھا ابھی اور آنے والے دنوں میں پڑھنے والے ہیں we have to link that one as well آپ کو پہلی بات تو یہ NLP کی basic بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے ٹھیک ہے natural language processing اس کو natural language processing بولتے ہیں اس کی basic آپ کو پتا ہونے چاہیے basic care tokenization vectorization ادھر ادھر کے جو بھی terms ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ TF IDF کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس bag of words کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے embedding کیا ہوتی ہے topic modeling کیا ہوتی ہے یہ کچھ terms ہیں جو text کے feature کے اندر آتی ہیں میں صرف یہاں پر لکھوں گا اس کو explain نہیں ہم کرتے کیونکہ NLP ایک advanced topic ہے تو جب ہم اس پہ جائیں گے پھر دیکھیں گے آپ کو سب سے پہلے تو NLP کی basic آنی چاہیے جو میں نے یہاں پر لکھ دی اس basic کے اندر اس کی کچھ terms ہیں وہ لکھ دیتا ہوں tokenization آپ کو پتا ہونے چاہیے tokenize کیا ہوتا ہے vectorize کسی چیز کو کرنا ہو تو vector کے اندر convert کرنے کے لئے ہم کونسی چیز کو use کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس tf idf جو ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے یہ دونوں سے but we will see that one پھر number four پہ bag of words کیسے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے scale کیا ہوا ہے آپ کے پاس homogeneity ہے یا نہیں text کے اندر ٹھیک ہے پھر آپ کتنی limit رکھ رہے ہیں words کو embed کر رہے ہیں کہ نہیں so words embedding آ جائے گا and then ہمارے پاس topic modeling آ جائے گا so on and so forth we will see these things لیکن آپ اس کی بھی feature engineering کرتے ہو جب آپ nlp کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے so یہ نہیں ہے کہ simply آپ نے اٹھا کے ویسے text رکھا اور آپ کو sentiment analysis ہو کے آجا ایسا نہیں ہوتا there are many many things involved in that آپ کو keywords دیکھنے پڑتے ہیں lot of things آتے ہیں but it happens یہ number seven number seven کے اندر ہمارے پاس image features جو ہوتے ہیں اس کو کیسے deal کیا جائے گا مطلب اگر آپ کے پاس image features آ جاتے image classification کا data کر رہے ہیں ٹھیک ہے nlp کا data تب آئے گا جب nlp کے data کو کر رہے ہوں گے text features اور یہ data and time کا time series میں آئے گا image classification کا computer vision کے اندر آرہا ہوگا اس کے اندر آپ check کرتے ہیں کہ augment کیا کرنا ہے کسی چیز کو کیا آپ نے data replicate کیا یا نہیں کیا data کو flip کیا یا نہیں کیا so آپ pixels وغیرہ can ہم کمپیوٹر کی طرف جائیں گے اور جو ہمارا basically deep learning کے اندر ساری چیزیں میں کور کرنے والا ہوں جب ہم tensor کو start کریں گے تو اس کے اندر image کے features جو computer vision سے related ہیں خاص طور پر tensor flow کے through tensor flow یعنی tf library اس کو میں یہاں پہ لکھتے تو image features کے اندر یعنی pixels so on and so forth یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم نے کیا نہیں ہے but we will handle those features there صحیح ہو گیا جی اب آگے چلتے ہیں image feature کے بعد number 8 تھک تو نہیں گئے نا آپ لو نہیں اگر تھک گیا تو بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں feature selection پہ اچھا جو میں creation of features ہے نا وہ ہر category میں آپ کو بتا دیا ہو ہے ٹھیک ہے سو وہ اگر آپ separate step میں لکھنا چاہتے ہیں it's up to you but I would suggest کہ آپ feature selection کے اندر صرف feature selection کو رکھیں باقی ہر category وائز ہر category کی base پہ نیا column ڈیڈکشن بھی بول سکتے ہیں بیسکلی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سٹارٹ کروں گا فیلٹر میتھڈ سے فیلٹر میتھڈ نمبر دو آپ کا ہے ریپر میتھڈ نمبر تین آپ کے پاس ہے جناب ایم بیڈیڈ میتھڈ نمبر فور یہ آپ اس کو ڈیمینشنیلیٹی ڈیڈیکشن بھی کہہ سکتے ہیں سمپلی میں ڈیمینشنیلیٹی کے نا ہمیشہ سپیلنگ غلط لکھ دیتا ہوں پتہ نہیں آپ میں سے بھی کوئی ایسے لکھتا ہے یا نہیں لیکن میں لکھ جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہ چار کے چار میجر تکنیکس یا میجر میتھڈ ہیں فیلٹر میتھڈ ریپر میتھڈ ایم بیڈیڈ میتھڈ این چاروں میں کون کون سا الگریثم یوز ہوتے ہیں کیسے ان کو پرفارم کرنے اس پہ ہم زیادہ فوکس کرنے والے ہیں اور دیمینشنیلیٹی ریڈکشن کیوں میں نے یہاں پہ رکھا ہے اور فیچر انجیننیگ کا یہاں پہ ٹاسک کیوں آیا ہے کیونکہ ہم انسپروائز مشین لرننگ میں سپروائز ایمل کو پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس دیمینشنیلیٹی ریڈکشن ایک ٹاسک ہے ہمارا so that is why I am using this technique to teach you all of these اب اس کے بعد اچھا یہ اس کو میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتانے والا ہوں یعنی کہ بریک کے بعد میں صرف کمپلیٹ کرلوں سٹیپ کون کون سے ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے ورنہ دماغ ہل جائے گا آپ کا تو میں نائن سٹیپ پہ جاتا ہوں کچھ ایڈوانس ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں اس کی طرف یہ سارے کے سارے سٹیپ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھنا ہے باقی ہم نے پڑھا دیا ہوئے تو اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے اس کے اندر یہ سارا بتانا ہے آج ہی مطلب کل نہیں آج ہی یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے نائنس بھی ہمارے پاس کیا آتا ہے آپ کے پاس ایڈوانس فیچر انجیننگ ٹیکنیکس ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے ایڈی ہوتوں دی ایسی خواب پائی ہوئی ہے مطلب تب سے شور ڈالا یہ ایڈوانس ڈریکٹ کیوں نہیں سیکھ لیتے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پہلی سیڈے پہ پاؤں رکھا ہے ڈریکٹ سترمی پہ چھلانگ لگا سکیں نہیں پوسیبل نا کیا ہوگا آپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس وجہ سے ایڈوانس فیچر انجیننگ کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پھر ٹینٹھ پہ ریال ٹائم ڈیٹا یعنی کہ ریال ٹائم سے مراد ہے کہ ریال لائف ڈیٹا جو آن لائن پڑھا ہوا ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اس کو اٹھا کہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیں اپنے پروجیکس کا اور ایک ایک پروجیکس میں ہم ٹوٹل اس وقت ایکیس لوگ ہیں اور اس میں سے کچھ آتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم نے میکسیمم تین سے چار ٹیمز بنانی ہے تاکہ سبھی مل کے کام کر سکیں اور آپ کے ٹیمز جو ہے وہ از ای ٹیم ان فیچر انجیننگ کی پریکٹس کر سکے اور پھر ہم مشین لرننگ کے الگریتم لگانا سٹارٹ کریں گے اور آپ کے انٹرسٹ وائز آپ کو ڈیفائن کیا جائے گا جو سٹاک مارکٹ میں جانا جاتے ہیں فینانس میں وہ سیپریٹ ہو جائیں گے جو خاص طور پر میجر آٹونومس ڈرائیونگ کارز وغیرہ کی طرف جانا جاتے ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا جائے گا جو ٹائم سیریز میں سپیسیفکلی جانا جاتے ہیں وہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں ڈیریکٹلی اینل بی والے وہاں پہ جا سکتے ہیں باٹ یو نیڈ لیٹل بیٹ آف ڈومین نولیج تو یہ ہم کام کریں گے جو ایڈوانس ٹیکنیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا لیکیج کی ٹیکنیکز کو ہم ڈیل کرتے ہیں ڈیٹا لیک کیا ہوتا ہے کس طریقے سے لیک ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر سموڈنگ ہوتی ہے بیننگ آئند سموڈنگ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہے دیرہار مشہورے زمان الگوریثمز ایس ویل جن کی بیس پہ ڈریکٹلی آپ پورے کے بورے فیچرز ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹاپ فائیو لے کے نا رن کر دو وہ خود ہی اپنی مرضی سے فائیو لے لیتا پیچھے کیلکولیشن کر کے تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں دس منٹ کی اور میں اپنا جو ریکارڈنگ آسا بھی سٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ